اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر جی منحساس صاحب کی حضرت کا بیان تناتا ہے رمضان المعرق آنے سے پہلے جوئے اس کی آمد کی فضیلت تو آئیے سنتے ہیں اور آپ مل کر حضر جی منحساس صاحب کا یہ بہت اہم اور قیمتی بیان رمضان کی آمد قریب ہے اس کا استقبال ایسے کرو جو رضو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے منتظر رہتے تھے ہمبر کیونکہ دنیا قالب ہے دنیا کے غلوے کے ساتھ عبادات تہا قدہ نہیں ہوتا احتساب نہ ہونے کی وجہ سے سارے اعمال عادت بن گئے ہیں اعمال عادت بن گئے ہیں احتساب اور عجل کی امید نہ ہونے کی وجہ سے رمضان آ کر گزر جاتا ہے غور کرنے کی بات یہ ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو نماز روزانہ پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے جو نماز روزانہ پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں فرمایا حدیث بات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نماز ایسے پڑھا کرو گویا میری آخری نماز ہے میری آخری نماز ہے ہر نماز ایسے پڑھو گویا میری آخری نماز ہے یہ وہ فریضہ جو روزانہ پانچ مرتبہ ادا کرنا ہے جب اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ہر نماز کو ایسے سبھال کر اور ایسے عجر کے یقین کے ساتھ اور ایسے عذاب کے ساتھ اور ایسے حق ادا کرتے ہوئے پڑھو گویا میری آخری نماز ہے تو جو فریضہ ایک سال کے بعد آتا ہے اس میں کتنا زیادہ احتمام کرنا ہوگا کہ یوں خیال کرے بہت ممکن ہے کہ آخر رمضان ہو اس سے نظر کرو کہ جب وہ نماز جو روزانہ پانچ مرتبہ پڑھنی ہے جب اس کے بارے میں یہ حکم ہے تو جو روزان رمضان سال میں ایک بار آتا ہے اس کے لئے کتنا احتمام کرنا چاہیے اس لئے رمضان کے استقبال حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں سے کرتے تھے سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان میں رکھتے تھے رمضان کے انتظار اور رمضان کے استقبال اور رمضان کے احتمام میں لیکن غفرت یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو عادل بنا لیا ہے رمضان آ کر گزر جاتا ہے رمضان آ کر گزر جاتا ہے تاجے سمجھتے ہیں رمضان میں تجارت کا کام ہلکا رہے گا اللہ اکبر بجائے اس کے لئے خود یہ کہتا کہ رمضان یہ کمانے کا مہینہ ہے یہ سوچتا ہے کہ روزوں کے روزوں کی وجہ سے ہمارا تجارت میں نقصان ہو جائے گا اسے میرے دوستو آجزو رمضان کے استقبال کرو اور اللہ سے حجر کی امید کرو اور تراویح کا احتمام کرو تراویح کا احتمام کرو اپنی مسجد کے عیمہ سے کہو کہ ہمیں تراویح پورے مہینے پڑھانی ہے ہمیں پورے مہینے پڑھنی ہے ہم پورا قرآن سننا چاہتے ہیں پورے رمضان میں دس دن کا پڑھ لیا پھر فارغ ہو گئے پانچ دن کا پڑھ لیا پھر فارغ ہو گئے ایسا ہرگز نہ کیا جائے ہر مسجد کے مختلیوں کو چاہیے اپنے امام سے کہیں کہ ہمیں آپ تراویح پورے مہینے سنائیں کیونکہ جلدی 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 قرآن کو پڑھ کر ختم کر دینا یہ قرآن کے ساتھ بڑی زیادتی ہے انہا قوم اتخذ آدھ القرآن محجورہ محجورہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ یا تو اس پر عمل نہیں کیا یا اس پر قرآن کا حق ادا نہیں کیا وہ بھی محجور کے حکم میں ہے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو پیٹ پیٹ سے ڈال دیا قرآن سے اعراض کیا اس لئے میرے دوست آجیزو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ دش رخص نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے جو قرآن پڑھا نہیں ہے یہ تو انفرالی پڑھنے میں یہ بات ہے اگر مذہب کو پڑھا رہا ہے تو امام کا قرآن کا پڑھنا اس طرح ہونے چاہیے جس سے سننے والے کو قرآن صحیح ہو جائے اس لئے تراویہ کا احتمام ہو پورے رمضان اور قرآن سنا جائے پورے رمضان عام طور سے عائمہ اکرام یہ چاہتے ہیں کہ بس دس دن کا سنا کر اپنا بوجھ اتار لو حالکہ قرآن بوجھ نہیں ہے قرآن تو غزہ ہے قرآن غزہ ہے شوق سے پڑھنا چاہیے قرآن کو قرآن کو شوق سے پڑھو شوق سے سنو کہ بھئی روزانہ ایک سپارہ اتمنان سے پڑھا جائے اتمنان سے سنو جائے تاکہ پورے رمضان تراویہ کا بھی احتمام ہو جو لوگ دس دن میں پندرہ دن میں اقرآن ختم کر دیتے ہیں وہ باقی رمضان گھومتے پھرتے ہیں کیا کریں گے کہ پھر پندرہ منٹ میں علم ترہ کیسے تراویہ پڑھ لیں گے پھر فارغ ہو جائیں گے اگر احتسام ہوگا تو قیام بھی ہوگا اس لئے فرمایا کہ جو رمضان میں تراویہ کا احتمام کرے اللہ سے جل کی امید کے ساتھ اس کی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رمضان کے مہینے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ احتساب کے ساتھ یعنی اللہ کے وعدوں کا یقین اور اجر کی امید کرتے ہوئے اس کے پیچھے تمام جنا معاف کر دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے فرمایا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور روزے کی حدود کو اور اس کے عذاب کو کیونکہ صرف روزہ رکھنا فاقہ ہے اور روزے کے رمضان میں اپنے آپ کو لا یعنی باتوں سے غیبت سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا یہ اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے کسے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان اور روزے کی حدود کو اور اس کی قیود کو اچھی طرح پہچانا اور ان کیوں کا خوب خیال رکھا جو روزے دار کو کر لی چاہیے اور جو سے بچتا رہا کسے روزے دار کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کو پانچ چیزیں وہ دی گئی ہیں رمضان میں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ روزے دار کی خالی میرے کی وجہ سے مو کی بدبو اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے دوسری بات یہ ہے کہ تمام سمندر کی مچھلیاں وہ روزے دار کے لیے استغفار کرتے رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ روزے سے روزے افطار کرے اور اللہ رب العزت ہر دن جنت کو سجاتے ہیں ہر دن اللہ جنت کو سجاتے ہیں اس لیے یہ قریب ہے کہ میرے روزدار بندے روزے تھکے ہوئے آئیں گے اور وہ یہاں اپنی تکان اتاریں گے اور اے جنت تیرے اندر داخل ہوں گے لہذا اللہ تعالی جنت کو ہر دن سجاتے ہیں اور جتنے سرکش شیعاتین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتے رمضان کی آخری رات تک ایک روایت میں فرماتے ہیں قائب بن عجرہ رضی اللہ تعالی کہ فرمایا عزو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منبر کے پاس سب جمع ہو جائیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم سب جمع ہو گئے آپ منبر پر چڑھے یہ پہلی سیڑی پر آپ چڑھے آپ نے فرمایا آمین حالکہ آپ نے خود کوئی دعا نہیں مانگی تھی کوئی اور کسی اور کی دعا کی آواز بھی نہیں تھی فرمایا آمین پھر دوسری سیڑی پر چڑھے فرمایا آمین پھر تیسری سیڑی پر چڑھے فرمایا آمین جب آپ منبر سے اُترے ہم نے عرض کے کہا یا رسول اللہ آج تو ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا کہ آپ آمین کہہ رہے تھے اور کبھی آواز نائمی دے رہی تھی آپ نے فرمایا کہ جبریہ علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ کہا مجھ سے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور تھر بھی اس کی بخشش نہیں کی گئی اس پر میں نے آمین کہی جب میں چھلا دوسری سیڑی پر جبریل نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص کہ جس کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے جس کا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اس پر میں نے آمین کری ہے جب میں چھلا دا سیڑی پر جبریل نے کہا کہ دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص کہ اس نے اپنے والدین کو یہ دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاتے میں پایا لیکن اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا اس میں نے آمین کہی ہے یعنی جبریل کی بدعا اور آپ کی آمین جبریل کی بدعا اور آپ کی آمین اس نے میرے دوسران جزوں رمضان کو خوب وصول کرو یہ رمضان کا مہینہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے اور تراویقہ احتمام کریں پورے مہینے ایک قرآن اتمنان کے ساتھ پورے رمضان پڑھنا یہ دس قرآن پڑھنے سے دو قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے بہت بہتر ہے اس لئے کہ اللہ کو زیادہ عمل نہیں اچھا عمل چاریے آج کے لئے ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ زیادہ عمل کرو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا اکثر وعمرہ فرمایا اخسن وعمرہ یہ نہیں فرمایا لی ابلوکم ایوکم اکثر وعمرہ فرمایا لی ابلوکم ایوکم اخسن وعمرہ اب جائے محسوس فرماتے ہیں تیزی کے ساتھ جلدی جلدی پورے سورہ بقر کے پڑھنے سے القاری آگر آہستہ آہستہ پڑھ لے تو زیادہ عجر زیادہ بہتر ہے تو چھوٹی سورت تو چھوٹی سورت آہستہ آہستہ پڑھیں غوت دبر کے ساتھ یہ زیادہ بہتر ہیں پورے سورہ بقر کے پڑھنے سے اس لئے قرآن کے سننے کا احتمام کریں اور تراویق آپ نے امیلی مساجد میں احتمام کریں ہر مسجد کے مقددیوں کو چاہیے کہ امام سے کہے دیں کہ ہم انترابی پورے مہینے سنیں اور ایک قرآن سنیں یہ بھی ہے ایسا بھی نہ کرو کہ ایک رمضان میں تین قرآن سن دو تاکہ زیادہ ہو جاوے نہیں نہیں ہرگیز نہیں ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کے بگاڑنے پر کئی سخت وعید ہیں جب حدیث کے الفاظ کو بدل دینے پر جہنم میں چھکانہ بنانے کی دھمکی ہے تو قرآن کے الفاظ کے بدل جانے پر کیا وعید ہونی چاہیے اگر حدیث کے الفاظ بھی بدل دیے جائیں تو آپ نے فرمایا منقضی باہلیہ متعمیدن فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات آگ کی طرح منصوب کر جہاں پر نہیں کہی وہ پر جھکانہ جہنم میں بنا لے اسے میں نے آج کیا ایک قرآن پڑھو سکون منان کے ساتھ غور تدبر کے ساتھ یہ زیادہ بہتر ہیں دو قرآن پڑھنے اور تین قرآن پڑھنے سے البتہ تراویہ کے علاوہ قرآن دے کر پڑھنا پڑھنے کا احتمام کرو اس میں بھی یہ نہ سوچو کہ زیادہ ہو جائے بلکہ یہ سوچو کہ اچھا پڑھنا آجائے اللہ کے یہاں عمل جو قبول ہونا عمل کی قسرت سے بہتر ہے وہ زیادہ عمل جو مردود ہو جائے اس سے تھوڑا عمل بہتر ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے وہ زیادہ عمل جو مردود ہو جائے اس سے تھوڑا عمل بہتر ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اس لئے فرمایا کہ عمل سے زیادہ کوشش اس کی قبولیت کی کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انہا نستغفرك ونتوب اليک اللہم انہا نستغفرك ونتوب اليک اللہم انہا نستغفرك ونتوب اليک اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسناتا وقناع عذاب النار سبحان ربك رب العزت عما يصفون ساتھیو یہ تبیان حضرت جی مناساہ صاحب کو رمجان الممارک کو لے کر اس ویڈیو کے مطالق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں کامنٹ کریں اور زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو فرمی لنگے اور کوئی نئے بہن کے ساتھ جب تک آپ حضرت اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ